اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ ہے انہیں نے آکر کہا اللہ کے نبی علیہ السلام آپ بڑے ہو گئے آپ کے آزام کمزوری آ رہی ہے آپ کے کچھ بال سفید ہو گئے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائے قرآن کی ایک آیت نے مجھے بڑا کر دیا فرمائے قرآن کی ایک آیت ہے میں بڑی مشکل سے اس کے اوپر عمل کرتا ہوں صحابہ نے پوچھا قرآن کی کون سی آیت ہے آپ نے فرمائے سورہ حوت کی آیت ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے فستقم کما امرتا پیغمبر دین کے اوپر استقامت اختیار کرو یہ استقامت نبی کریم علیہ السلام کو بڑا کر دیں میں اور آپ کی آجی ہم شاہد سمجھتے ہیں لفظوں سے کہنا ہے یہ لفظوں سے نہیں کہنا ہے اللہ کے بندوں جب بندہ کہتا ہے نا اقبال رحمہ اللہ وہ قرآن جانتا تھا اور قرآن و شریعت کے معنی جانتا تھا اقبال نے کہا چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا اقبال کہتا چومی گویم مسلمانم کہ جب میں کہتا ہوں نا کہ میں مسلمان ہوں بلرزم میرا سارا وجود ہل جاتا ہے کہ دانم مشکلات لا الارا کہ مجھے پتہ ہے صحیح معنوں میں مسلمان بننے کے بعد تکلیفیں کتنی آتی ہیں اور وہ تکلیفیں کیا ہوتی ہیں وہ اقبال نے خود ہی کہا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہوں کہ لوگ پتہ نہیں سمجھتے ہیں کہ زبان سے اسلام کہہ دیا اور اس کے بعد ہم پکے مسلمان ہو گئے پکے ایماندار اور پکے مومن ہو گئے اللہ کے بندوں جو باتیں معاشرے کے اندر عام ہیں جو نیکیہ معاشرے کے اندر عام ہیں ان کے اوپر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے سارے نمازیں پڑھ رہی ہیں نمازیں پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے سارے زکاةیں دے رہی ہیں زکاةیں دینا کوئی مشکل نہیں ہے سارے حج جمعہ کر رہی ہیں کوئی مشکل نہیں ہے سارے لوگ روزے رکھ رہے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے استقامت کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو دین کا کام ہے کرتے ہوئے لوگ نکتہ چینی کریں کرتے ہوئے لوگ ذریل و رسوا کریں کرتے ہوئے لوگ رشتے چھوڑ دیں وہ کام کرتے وقت لوگ ہاتھ ملانا چھوڑ دیں بندہ اس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے یہ ہے کہ دانم مشکلات لا الہ را اقبال کہتا ہے مجھے پتہ پھر لا الہ کہنے کے بعد مشکلیں اور مصیبتیں کتنی آتی ہیں اور جیسے جیسے وقت بدر رہا ہے نا ویسے ویسے ہمارے ایمان کمزور ہوتے جانے اللہ جانتا ہے اور نبی کریم علیہ السلام پر قربان جائیں آپ علیہ السلام نے کے بارے میں یہ بھی بتا دیا کہ لوگ ایمان کے اندر ڈگمگا جائیں گے میں قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا اس وقت جو دین کے اوپر عمل کرنے والا ہے فرمایا اس کی حالت یوں ہوگی جیسے اس نے ہاتھ میں انگارہ پکڑا ہو میں قیامت سے پہلے جو دین پر عمل کرنے والا ہوگا اس کی مثال کیا ہے جیسے اس نے اپنے ہاتھ میں انگارہ پکڑا ہم سمجھتے ہیں شاید اس میں اس بندے کی تعریف کی گئی ہے تعریف نہیں کی گئی اس میں اس بندے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ بھی ایمان میں کچھا حسابت ہوگا جس کے بارے میں لوگ سمجھیں کہ بڑے حاجی صاحب ہیں بڑے دیندار ہیں بڑے باوکار ہیں جب مشکل آئے گی دین وہ بھی چھوڑ دے گا آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا میں قلقا بیدی علی الجمری جیسے ہاتھ میں انگارہ پکڑا آپ مجھے بتائیے ہاتھ میں جب انسان انگارہ پکڑتا ہے آج کل بار بھی کیوں چلنے ہیں نا لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر اللہ کی نعمتیں کھانی ہیں پھر وہاں پر کوئلوں کے اوپر گوش بنانا ہے آپ کسی کوئلے کے انگارے کو ہاتھ میں پکڑیں دہکتے ہوئے انگارے کو اور اس کو اپنے ہاتھ پر رکھیں اور مٹھی بند کر لیں جیسے حدیث میں تھا کلقا بیدی علی الجمری آج جا کے تجربہ کریں اپنے ہاتھ میں مٹھی میں وہ انگارہ پکڑیں اوہ بھائیو کیا ہوگا جب میرے اور آپ کے ہاتھوں کو آگ کی تپش پہنچنی ہے نا میرے انگارہ چھوڑ دینا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام میں اس حدیث میں تعریف نہیں کی ہے آپ علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر یہ بتایا ہے کہ بڑے بڑے دیندار بڑے بڑے باوکار بڑے بڑے وزہدار جب دین کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے ان پہ بھی سختی آئیں گی دین وہ بھی چھوڑ دے گے آج میں دیکھ لیں آپ دیکھ لیں ہم اپنے گرم کوئی حالات کو دیکھ لیں ہمارا حال کیا ہے جو بڑے بڑے دیندار ہم بنتے ہیں کیسی کیسی مشکلات ہمارے گھروں میں آتی ہیں اور کیسی کیسی پریشانیاں ہمارے گھروں میں آتی ہیں ہم اچھے بلے پردہ کروانے والے ہم اتنے پریشان ہو جاتے ہیں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اگر ہم نے اس موقع کے اوپر دین کو تھاما تو یہاں میرے بھائی نے میرا ساتھ چھوڑ دینا اگر میں نے اس موقع کے اوپر دین کو تھاما میری والدہ مجھ سے نراض ہو جائے گی اگر میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی میرا باپ مجھ سے نراض ہو جائے گا اگر میں سسرال میں گیا اور میں نے اپنے ہم ظلفوں سے اپنی بیگم کو پردہ کر رہا ہے میری ساس نراض ہو جائے گی اور اگر میں نے اپنی سالیوں سے پردہ کرنا شروع کر دیا کروانا شروع کر دیا در کیا لگتا ہے میری بیوی مجھ سے نراض ہو جائے گی یہ ہے حدیث اور یہ ہے اس کا مطلب آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ ہاتھ میں انگارہ پکڑتا ہے وہ پکڑ ہی نہیں سکتا وہ ہوگا کیا تھوڑی دیر کے لیے دین پر عمل کرے گا اور پنجابی جو کہتا ہے مٹھا مٹھا حبتے کوڑا کوڑا تھو کہ جہاں اس کو عمل کرنا آسان لگے گا وہاں لوگوں کے اندر اپنے آپ کو دیندار وزہ دار بنوالے گا اور جہاں جہاں پر ہوگا دین کا مسئلہ آپ شادیاں دیکھ لیں کیا دیندار کیا بے دین آپ شادیوں کے اوپر جا کے دیکھیں کیا تماشی لگتے ہیں اور کس طرح سے شریعت کی پامالی ہوتی ہے اور جب فودگیاں ہوتی ہیں اور وہاں ہم کیا کام کرتے ہیں اللہ کے بندوں لمحہ فکریہ میرے اور آپ کے لیے یہاں ضرورت یہ ہے ہم اپنا ایمان بچائیں ہم اپنے آپ کو ہمت اور دلاسہ دیں جو بندے کھڑے ہوئے بچتے ہوئی ہیں اگر ہم بھی آج کھڑے ہو گئے تو ٹھیک ہے ہم آج معاشرے میں سنتے ہیں کئی لوگوں کے بارے میں ان کا انتقال ہو چکا ہے لوگ کہتے ہیں بندہ بڑا نیک تھا بندہ بڑا ایماندار تھا بندہ بڑا ایمان والا تھا اللہ کی راہ میں کسی کی پروان ہی کرتا تھا لیکن جب وہ زندہ ہوتا ہے لوگ اندیں پاغل شدائی ایدہ دماغ خراب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آنا ہے بندے کو اختیار دیا جائے گا یا بندہ زلت گوارہ کر لے یا بے غیرتی بڑا رہا فرمایا قیامت سے پہلے ایک وقت آنا ہے بندے کو اختیار ملے گا یہ تمہارے پاس اختیار ہے یا لوگوں کی باتیں مان کر بے شرم اور بے حیاء ہو جاؤ یا اللہ کی راہ پہ چل کے لوگوں کی طرف سے تانے اور زلتیں برداشت کر لوں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ اگر تمہاری زندگی میں کبھی ایسا وقت آئے تو زلت اختیار کر لے نہ کبھی بے شرمی گوارہ نہ کرنا